پنجاب کی پگ کس کے سر پر سجے گی فیصلہ آج ہو جائے گا اس وقت میں موجود ہوں پی پی ایک سو سر سکھ میں جہاں مدد مقابل ہیں نظیر شوحان صاحب نونلی کی اور پی ٹی آئی کے شبیر گجر صاحب ہے اس وقت میں ایک پولنگ سٹیشن کے باہر موجود ہوں جہاں پر ووٹنگ کا سلسلہ جاری ہے صبح آٹھ وجہ سے ووٹنگ شروع ہوئی ہے اور بغیر کسی وقفے کے بغیر کسی تاخیر کے ووٹنگ کا عمل جاری ہو ساری ہے اس سے پہلے میں نے آپ کو ایک پولنگ سٹیشن بھی دکھایا تھا پی ٹی آئی کا کیمپ دکھایا تھا جس میں میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ پی ٹی آئی کے کیمپ میں خاصی گہمہ گہمی تھی نونلی کا ٹی ایل پی کا بھی ہم نے آپ کو دکھایا ایک سو پچھتر امیدوار بھی اس حلکوں میں ایک دوسرے کے مدد مقابل ہیں مگر اصل مقابلہ جو آج دیکھنے میں آئے گا وہ پی ٹی آئی اور نونلی کے مابین ہوگا لاہور میں چار حلکوں پر اس وقت فیصلہ کن جنگ کا سلسلہ جاری ہے ووٹنگ کا سلسلہ جاری ہے پی پی ایک سو سٹھ سٹھ پی پی ایک سو اٹھ سٹھ پی پی ایک سو اٹھاون اور پی پی ایک سو سٹھ سٹھ میں ستر میں آج مقابلہ ہوگا اور آپ کو بتائیں سیکیورٹی کے خاصے بہترین انتظامات کیے گئے ہیں باون ہزار سے زائد پولس اہلکار اور افسران آج تائینات کیے گئے ہیں سیکیورٹی کی ذمہ داریوں کے لئے اس کے علاوہ فوج رینجرز اور ایف سی کے اہلکاروں کو بھی تائینات کیا گیا ہے جو کوئی ریاکشن فورس کا آج کام کریں گے اس کے علاوہ چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں کمیٹیاں بھی تشکیل دے دی گئی ہیں اور اگر آپ کو کوئی شکایت ہوتی ہے تو شکایت سیل کے لیے سیلز بھی قائم کر دی گئے ہیں ٹیلی فون نمبرز آپ کو دیے جا رہے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی شکایت ہوتی ہے تو آپ ان نمبرز پر کال کریں اور بتائیں کہ اگر کوئی مداخلت کی کوشش کرتا ہے یا کوئی گڑھ بڑھ ہوتی ہے کسی بھی قسم کی کوئی لڑائی یا جھگڑا ہوتا ہے تو اس کی آپ فوری اطلاع دے سکتے ہیں پولکس ٹریشن کے باہر اس وقت ہم موجود ہیں اندر آپ کو لیے چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے اس وقت آئیے میرے ساتھ سیکیورٹی گیٹ سے اس وقت ہم گزریں گے سیکیورٹی اہل کار بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں میرے دائمائیں کھڑے ہیں اور آئی ڈی کارڈ چیک کرتے ہیں اور بلکل انہوں نے انتظامات سنبھال لے ہوں ابھی تک صبح سے جتنی بھی شروع ہوئے پولنگ کا وقت اب سے اب تک بغیر کسی تاخیر کے جو پولنگ کا عمل جاری ہو ساری ہے ووٹنگ کا عمل جاری ہو ساری ہے وہ انہی کی بدولت ہے ابھی تک امن و امان کی جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں برقرار ہے وہ انہی کی وجہ سے ہے کوئی جھگڑا بھی دیکھنے میں نہیں آرہا سمودلی سب کو چل رہا ہے خواتین کی بھی ایک اچھی تعداد ہم دیکھ رہے ہیں جو ووٹ دینے کے لیے آئی ہوئی ہے آئیے آپ کو اندر لیے چلتے ہیں اور اندر سے آپ کو انتظامات دکھاتے ہیں خواتین پولس اہل کار بھی موجود ہیں اور یہاں پر پولس اہل کار آپ دیکھ سکتے ہیں سیکیورٹی کے انتظامات جس طرح سے پولس کے جوانوں نے سنبھالے ہوئے ہیں پولنگ سٹیشن کے اندر اور ووٹنگ کا عمل اس وقت جاری ہے اور یہ پولس اہل کار سیکیورٹی اہل کار فوج رینجرز اور ایف سی کے اہل کار جن کی وجہ سے آج امن و امان کی صورتحال کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ خاصی اچھی ہے اگر میں آپ کو بتاؤں کہ چودہ ازلا میں اس وقت تین ہزار سے زیادہ پولنگ سٹیشنز قائم کیے گئے ہیں تین ہزار اکسو اکتیس پولنگ سٹیشنز ہیں جن میں سے چھہ سو چھہتر کو انتہائی حساس اور گیارہ سو کو حساس قرار دیا جا رہا ہے تو یہ جو انتہائی حساس پولنگ سٹیشنز ہیں ان کے اوپر زیادہ نفریہ میں دیکھنے میں آئے گی زیادہ تعداد میں پولس ہمیں موجود نظر آئے گی تاکہ امن و امان کو برقرار رکھا جا سکے لڑائی جھگڑے کو ہر طرح سے روکا جا سکے کیونکہ آج فیصلہ کن جنگ ہے پنجاب کی یہ جنگ ہے اور بیس نشستوں کی یہ جنگ ہے حمزہ شہباز صاحب کو وزیرعالہ برقرار رہنے کے لئے اس وقت چھے نشستیں درکار ہوں گی جبکہ پی ٹی آئی اس وقت تیرہ کے لئے جنگ لڑتی ہو میں نظر آ رہی ہے تیرہ نشستوں کے لئے تو پنجاب کی پگ کس کے سر پر جائے گی فیصلہ آج ہو جائے گا